اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر ہمیں واضح فرمایا انتم الاعلون کے مسلمانوں یاد رکھو تم غالب ہوگے تم اعلون کا مطلب ہوتا ہے کسی پر چھا جانے والا تم چھا جاؤگے پوری دنیا کے اوپر اگر تمہارے اندر ایمان اور اسلام تم کوالفائی کرو اس کے لیے اس کا استحقاق پیدا کرو تو میں تمہیں غلبہ دے دوں گا اور واقعی ہم نے دنیا کے اندر دیکھا جو لوگ عرب کے سہرانشین اٹھے پیغام کی حقانیت کی بنیاد کے اوپر اپنی دعوت کی صداقت کی بنیاد پر اپنے کردار کی قوت کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ کے ساتھ اپنے تعلق کے حقیقی ہونے کی بنیاد کے اوپر اللہ جللہ شانون ان کو عرب و عجم کے اندر شرق و غرب کے اندر جہاں پر بھی وہ گئے کامیابی ہی کامیابی ان کا مقدر گئے تمام منصف مزاج مستشرقین اس بات کو لکھتے ہیں کہ اسلام کے اس ابتدائی پچاس سالہ دور کی فتوحات تاریخ انسانی کے اندر حیران کن وہ کہتے ہیں دنیا میں اور فاتح بھی گزریں جیسے سکندر رومی کہا جاتا ہے اور اور بہت سارے دنیا کے فاتحین ہیں لیکن ان فاتحین نے اپنے پیچھے آثار نہیں چھوڑے تھے ان کی فتح ایسے ہوتی تھی کہ وہ فتح کے گھوڑے دوڑاتے ہوئے ایک علاقے میں جاتے تھے وہاں سے جب وہ گزر گئے تو بس اس علاقے کی لوٹ مار کی اس علاقے کی چیزیں سنبھالی اور جب وہاں سے گزر گئے ان کے آثار بھی ختم ہو جائے کرتے تھے لوگوں نے ان کا دین قبول نہیں کیا لوگوں ان کی زبان قبول نہیں کی لوگوں نے ان کی تہذیب اور ثقافت قبول نہیں کی بس وہ ایک ہوا کا ریلہ ہوتا تھا جو آتا تھا اور چلا جاتا تھا جیسے تاتاری تاتاری اٹھے اور آنِ واحد کے اندر جیسے کوئی آن تھی کہ بگولوں کی طرح پورے عالم اسلام کے اوپر چھا گئے لیکن نہ تاتاریوں کی زبان کسی نے قبول کی نہ تاتاریوں کا مذہب کسی نے قبول کیا نہ ان کے پاس کوئی لٹریچر تھا کوئی شاعری تھی کوئی عدب تھا کوئی تہذیب تھی کوئی ثقافت تھی بس ایک تلوار تھی ان کے پاس خون آشان تلوار تھی جہاں سے گزرتے تھے سروں کے مینار بناتے تھے اور نہروں کے اندر اور خون کی نہریں بہاتے تھے اور کوئی آثار نہیں چھوڑے مستشقین نے لکھا ہے کہ مسلمانوں کی فتوحات کا سب سے بڑا امتیاز اور اختصاص ہی ہے کہ یہ زمین باگ میں فتح کرتے تھے دل پہلے فتح کرتے تھے انسانیت کے قلوب انہوں نے فتح کر لی یہ جہاں سے گزرے لوگوں نے ان کا دین مان لیا ان کا دین اپنا لیا یہ جہاں سے گزرے لوگوں نے ان کی زبان اپنا لی یہ جہاں سے گزرے لوگوں نے ان کی دعوت اور ان کا پیغام اپنا لیا اور صرف وقتی طور پر نہیں اپنایا تیرہ سو چودہ سو سال ہو گئے آج تک لوگ اسی دین کے ساتھ جڑے ہیں دنیا کے اندر اس کی کوئی مثال موجود نہیں ہے کہ جس علاقے کو صحابہ اکرام نے فتح کیا اور اس کے نتیجے میں وہ لوگ مسلمان ہوئے وہاں کوئی بھی ارتداد کی لہر پھیلی ہو وہ لوگ اجتماعی طور پر مرتد ہوئے ہیں اس کی مثال موسیقا جمال موجود بذکر الیلام وتصف الحیات بنور هدہ وتطرق نفس له طاعتا موسیقا موسیقا